ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام بیورس کو السلام علیکم آج ہم سہر کرنے والے ہیں دیاگو میرادونا لائیونل میسی پوپ فرانسیس کے ملک کی یہ لوگ گال پر بوسا لے کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے مسیحوں کے پاپائے روم پہلے نائٹ کلاب باؤنسر کے طور پر کام کرتے تھے وہ پوپ فرانسیس کیسے بنے نہیں جانتے نا کیا آپ جانتے ہیں جہاں کی تیس فیصد خاتین نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے کیا آپ کو پتا ہے اس ملک کا موسم ہم سے چھے مہینے پیچھے ہے اس کا گرم ترین مہینہ جنوری ہے سال کا سر ترین مہینہ جولائی ہوتا ہے کیا آپ اس بات سے شناسہ ہیں کہ چھاسی کے ورلڈ کپ میں دیاگو میرادونا نے انگلینڈ کے خلاف ہاتھ کے ساتھ گول کیا تھا اور اسے ہینڈ آف گارڈ گول کہا جاتا ہے کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ لائیونال میسی کے شہر میں لوگ اپنے بچوں کا نام میسی نہیں رکھ سکتے لائیونال میسی کو اس کے چھوٹے قد اور حاضر دماغی کی وجہ سے لا پلگا یعنی پسو کہا جاتا ہے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو بین وی دوست وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم ارجنٹائن یا ارجنٹینہ جسے سرکاری طور پر رپوبلکا ارسن تینہ کہا جاتا ہے ارجنٹینہ لاتینی لفظ ارجنطوم سے نکلا ہے جو چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے ارجنٹائن ایک دلچسپ ملک ہے امریکہ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے موسم اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ کی طرح باقی دنیا سے الٹ ہے ہمارے ملک میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو ارجنٹائن میں اس وقت سردی ہوتی ہے اور ہماری سردیوں میں ارجنٹائن میں گرمی ہوتی ہے یہ ملک ہسپانیوں نے دریافت کیا تھا ہسپانوی جب ارجنٹائن پہنچے اور آباد ہوئے تو پینٹا گونین پشندوں کی سرزمین تھی یہ لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے یہ ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئی یہ تیس عوبوں اور ایک خودمختار شہر پر مشتمل ہے ارجنٹائن کی کرنسی کو پیسو کہا جاتا ہے بیونس آئرس ارجنٹائن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ ہے تین میلین سے زیادہ آبادی والا بیونس آئرس لاتینی امریکہ کے امیر ترین شہروں میں سے بھی ایک ہے شاندار طرز تعمیر، شبینہ زندگی، ثقافتی سرگرمیوں اور یورپی ثقافت کے بھرپور اثرات کے باعث اسے جنوبی امریکہ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے دنیا بر میں فیمس ٹینگو ڈانس اسی سیٹی میں اجاد ہوا بیونس آئرس میں دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی ماہر اور بکس شاپس ہیں نیو یارک شہر کے بعد یہودیوں کی دوسری سب سے بڑی عبادی بیونس آئرس میں ہے نائنڈی جولیو ایونیو ایک سو چالیس میٹر چوڑا دنیا کا سب سے وسیع ایونیو ہے بیونس آئرس کا ایک نوجوان تھا باڈی بیلڈنگ کرتا تھا چنانچہ نائٹ کلب میں باؤنسر بھرتی ہو گیا نوجوان نے ایک شام اپنی گرل فرینڈ کو ڈینر کی دعوت دی انگوٹھی خریدی ریسٹوران کی طرف چل پڑا راستے میں چرچ آ گیا اور وہ بیک تیار چرچ کے اندر داخل ہو گیا نوجوان نے فادر سے زندگی کا مقصد پوچھا پادری نے جواب دیا اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نوجوان نے باقی زندگی چرچ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا سوسائٹی آف جیزز کا حصہ بن گیا انیس سو اٹھانوے میں اسے ارجنٹائن کا آرچ بیشپ بنا دیا گیا پوپ جان پال دوم نے دو ہزار ایک میں دس نیک کارڈینل میں شامل کر لیا دو ہزار تیرہ میں پوپ نے کارڈینل کو ویٹیکن میں طلب کر لیا پوپ بینی ڈکٹ نے کارڈینل کو یہ بتا کر حیران کر دیا میں استیفہ دینا چاہتا ہوں میری جگہ تم پوپ بنوگے جارج ماریو برگوئیو تیرہ مارچ دو ہزار تیرہ کو دو سو چھے سڑ میں پوپ بن گئے جسے دنیا آج پوپ فرانسز کے نام سے جانتی ہے یہ عیسائی تاریخ میں امریکی سرزمین سے پہلے پوپ ہیں انٹرسٹنگ اینڈ فن فیکٹس اباؤٹ ارجنٹینہ کارڈوبا یا کرتبا صرف سپین کا ہی نہیں بلکہ ارجنٹائن کا بھی دوسرا بڑا سٹی ہے ارجنٹینہ نے انیس سو ستتر میں ایک حاملہ خاتون کو انٹارٹیکہ بیجا تاکہ برعظم کے ایک حصے پر دعویٰ کیا جا سکے سیلویا کا بیٹا ایمیلیو سات جنوری انیس سو اٹھتر کو پیدا ہوا تھا وہ انٹارٹیکہ میں پیدا ہونے والا پہلا شخص تھا موٹرسیکل کے طویل ترین سفر کا عالمی ریکارڈ ارجنٹائن کا ایمیلیو اسکارٹو کا ہے جو سترہ جنوری انیس سو پچاسی کو گھر سے نکلا اور دو اپرل انیس سو پچانوے یعنی دس سال بعد واپس آیا اس نے سات لاکھ پینتیس ہزار کلومیٹر کا سفر کیا اور ایک سو چودہ ممالک اور ازاد علاقوں کا دورہ کیا اس دوران سنتالیس ہزار لیٹر پیٹرول تیرہ سو لیٹر انجن آئل چھاسی ٹائر بارہ بیٹرییاں اور نو سیٹے استعمال کی صرف ایک بار انجن تبدیل کرنا پڑا ارجنٹینہ جنوبی امریکہ کا پہلا ملک ہے جس نے دو ہزار دس میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دی تھی ارجنٹائن میں اب بھی اس قاتح حمل پر پبندی ہے دو ہزار ایک میں ارجنٹائن کے معاشی بہران کے دوران ملک میں فسادات پھوٹ پڑے بہت زیادہ سیاسی عدم استخکام پیدا ہوا اور صدر کے استیفہ کے بعد دس دنوں میں چار صدور کو استیفہ دینا پڑا تھا بیونس آئرس میں لاریکو لیٹا قبرستان میں قبر کی قیمت ستر ہزار ڈالر تک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین کا سب سے مہنگا پلات کہلاتا ہے ارجنٹائن کے پاس لاتینی امریکہ کا سب سے بڑا ریلوے نیٹورک ہے جو ارتالیس ہزار کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے ارجنٹائن کے چے گویرہ کا اصل نام ارنسٹو گویرہ تھا دو سو کارلوس سال منم شامی تارکین وطن کا بیٹا اور مسلم تھا لیکن انیس سو انانوے میں ارجنٹائن کا صدر بننے کے لیے اس نے مسیحت اختیار کر لی تھی ارجنٹائن میں اس وقت بانوے فیصد مسیحی دو فیصد مسلم ایک شریعہ تین فیصد یہودی اور ایک فیصد مدمت اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے ارجنٹائن کا کور رکبہ ستائیس لاکھ چھہسٹھ ہزار آٹھ سو اکانوے مربع کلومیٹر ہے رکبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا آٹھمہ بڑا کنٹری ہے ارجنٹائن کے شمال میں پیرا گوئے اور بلیویا جبکہ چلی جنوب اور مغرب کی جانب واقع ہے شمال مشرق میں دنیا بھر کی مشہور تھری پوائنٹ کنٹری میٹ میں سے ایک ہے جہاں تین ممالک ارجنٹائن، پیرا گوئے اور برازیل ملتے ہیں فلیگ آف ارجنٹینہ تین مساوی اوفکی بینڈوں سے بنا ہے ٹاپ اور باٹم ہلکے نیلے رنگ اور سنٹر میں وائٹ اس پر 32 کرنوں والا چمکتا ہوا سورج بنا ہے جس کا انسانی چہرہ سن مئی کے نام سے جانا جاتا ہے ارجنٹائن کی عبادی چار کروڑ باسٹھ لاک پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے دنیا میں 32 نمبر پر شمار ہوتا ہے ارجنٹائن اس وقت پاکستان سے جے سیونٹی تھنڈر تیارے بھی خرید رہا ہے اس کی جی ڈی پی پر نظر دڑائیں تو ارجنٹائن جنوبی امریکہ کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے ارجنٹائن کا جی ڈی پی تقریباً چار سو چھالیس بلین ڈالر ہے ارجنٹائن جی ٹونٹی کا رکن ملک بھی ہے ارجنٹائن میں ہر سال تقریباً دس لاکھ ٹن مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اس کے جی ڈی بی کا پندرہ فیصد منفیکچرنگ سے آتا ہے جس میں بائیو فیول دواسازی اور مشینری شامل ہے بیس ارب ڈالر کے قریب تو صرف یہ ٹیلی کمیونکیشن الات سیل کر کے کماتا ہے ارجنٹائن کی سرکاری زبان سپینش ہے ہس پانوی دنیا کے بیس ممالک کی افیشل لینگویج ہے یہ میندارن چائنیز کے بعد دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی مادری زبان ہے اور انگریزی کے بعد دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی سپینش ہے ارجنٹائن میں تالوی عبادی اٹری سے باہر دنیا کی دوسری بڑی عبادی ہے جس میں تقریباً پچیس میلین لوگ ہیں دس لاکھ افراد عربی جبکہ پانچ لاکھ افراد چرمن بولتے ہیں اس کے علاوہ گورانی بھی بہت زیادہ بولی جاتی ہے ارجنٹائن میں تعلیم کا میار بہت بلند ہے اس وقت 97 فیصد افراد خاندہ ہیں ارجنٹائن میں دنیا میں فلم دیکھنے کی شرح سب سے زیادہ ہے ارجنٹائن گندم برامت کرنے والا دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے دنیا کا 20 فیصد لیمو ارجنٹینہ میں پیدا ہوتا ہے سویا بین کے دنیا کے سب سے بڑے برامت کنندگان میں سے ایک ہے کینوہ کے سب سے بڑے پروڈیوسر میں سے ایک ہے جبوتی کعبہ ٹری کا پھل برائے راز تنوں اور شاخوں پر اکتا ہے اور اس کا ذائقہ بلو بیری اور دہیں جیسا ہوتا ہے ارجنٹائن کے پیڈو مارٹر نے محبت کرنے والی بیوی کی جاد میں گٹار کی شکل میں سات ہزار درخت کا جنگل لگا دیا تھا ارجنٹینہ پچاس میلین سے زیادہ مویشیوں کی عبادی والا دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے ارجنٹائنی بیف اپنے مکمل ذائقے اور نرمی کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور یہاں کا سب سے مشہور فوڈ بار بی کیو ہے دول سے دی لیچے ارجنٹائن میں مقبول کریمل کی چٹنی ہے ایم پناڈاس ایک قسم کی بیک یا فرائیڈ پیسٹری ہے یربا میٹ ارجنٹائن کا قومی مشروب ہے ارجنٹائن کے بارے میں بات کرنا اور فٹبال کا ذکر نہ کرنا ناکافی حد تک ناممکن ہے ارجنٹائن نے انیس سو تھتر میں پہلا فٹبال ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے علاوہ ارجنٹینہ چھاسی اور اب دو ہزار بائیس کا فٹبال ورلڈ کپ بھی جیت چکی ہے ارجنٹائن کا قومی کھیل پاتو ہے یہ پولو اور باسکٹ بال کے مرکب کی طرح ہے اس کے علاوہ ارجنٹائن پانچ مرتبہ پولو عالمی چیمپین بھی بن چکا ہے سائنس کی دنیا میں ارجنٹائن نے بڑا نام کمایا ہے تین نوبل انام وصول کر چکا ہے پہلا مصنوعی دل اسی ملک میں بنا ہے فنگر پرینٹس ٹیکنالوجی بھی ارجنٹائن کی ایجاد ہے حالی میں اس کی سائنس دانوں نے گائے کے میدے میں بننے والی گیس سے گاڑی چلا کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ارجنٹائن میں جپان کے بعد انوریکسیا کی دوسری سب سے زیادہ شرح ہے کوہے انڈیز ہمالیا کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے اس کا ہائیس پوائنٹ 6924 میٹر ہے پریٹو مورینو گلیشئر میٹھے پانی کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ گلیشئر سکننے کی بجائے دن میں دو میٹر بڑھتا ہے ارجنٹائن میں قدیم لوگوں کے رہنے کے سب سے پرانے ثبوت پیٹاگونیا میں کیو آف ہینڈ سے ملے ہیں جن کی پینٹنگز 9370 سال پرانی ہیں زیادہ تر پینٹنگ بائیں ہاتھوں کی بنی ہیں پیٹاگونیا کا مطلب ہے لمبے پاؤں والے لوگ منڈوزا وائن ریجن انڈیز پہاڑوں کے دامن میں دنیا میں شراب پیدا کرنے والے سب سے بڑے علاقوں میں سے ایک ہے دنیا کا سب سے اونچا سولر انرجی پارک 9,60,000 سولر پینل کی اسمبلی سے 4,000 میٹر کی بلندی پر ایک سال میں چائنہ نے مکمل کیا ہے مون ویلی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے یہ چٹان کی تہیں درحقیقے ٹریاسک دور میں واپس لے جاتی ہیں جب ڈائنوسار پہلی بار زمین پر آئے تھے اورائن نیبولا کی تصویر ارجنٹائن کے پہاڑوں کے اوپر سے کھینچی گئی ہے اس ستاروں کے جرمت کا نظارہ ننگی آنکھ سے ارجنٹائن کے لوگ رات کو کر سکتے ہیں ارجنٹائن کا سب سے لمبا دریا پران ریور ہے ارجنٹائن بہت سے نایاب جانوروں کا گھر ہے جن میں سے آرما ڈیلوس اور کیپی پاراس شامل ہیں ارجنٹینہ کے قدرتی اجائبات میں ایواسو آبشار شامل ہے جو تقریباً ستائیس سو میٹر تک پھیلا ہوا ہیں یہ نباتات اور ہیوانات کی بہت سی نایاب اور خطرے سے دو چار گائنٹ آوٹر اور گائنٹ آنٹ ایٹر کا گھر ہے جس کی زبان دو فٹ ساٹھ میٹر تک بڑھ سکتی ہے کینگ والچر یہ میکسیکو اور ارجنٹائن میں رہنے والے گد بادشاہ کی شکل بہت ہی رنگین ہوتی ہے جو انہیں ان کے گد رشتہ داروں سے ممتاز کرتی ہے ہولرمنگ کی بہت زیادہ چیختی ہیں ان کی آواز تین میل تک سنائی دیتی ہے ارجنٹائن دنیا میں میجی لینک پینگون کی سب سے بڑی عبادی کا گھر ہے مختصر دنوالا چنچلا چنچلا اپنے نرب بالوں کے لیے مشہور ہے فرکوڈ بنانے کے لیے اسے مارا جاتا ہے ارجنٹائن پہلا ملک تھا جس نے دنیا میں ریڈیو براڈکاسٹنگ 27 اگست 1920 کو شروع کی تھی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمیٹس میں بتائیں ہمیں اگلی ویڈیو کس کنٹری کی بنانی چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو